میٹیڈور ایسوسییشن تھنہ منڈی نے آج انتظامیہ کے خلاف زوردار احتجاج کیا اور کرایاں مقرر کرنے کی مانگ کی ایسوسییشن کے صدر بشارت خان نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ تھنہ منڈی کے مختلف روٹوں پر میٹیڈور کا کرایاں مقرر کیا جائے تاکہ انہی جی گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیوروں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو سکے مزید جانکاری کے لیے دیکھیں جہانگیر خان کی تھنہ منڈی سے یہ ریپورٹ گاڑیوں والوں کا بھرا حال ہے جتنی بھی ڈرائیور ہیں اس ڈرائیوروں کے پاس اتنا بھی نہیں کہ کسٹل کے لیے پیسے بھی ڈانیں گے ان کے پاس نہیں لان سب کے پاس لان کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یا تو ہمارا گورنمنٹ راستہ نکالے کے کیا کرنا ہے پندرہ مہنے سے گھڑیاں کھڑی ہیں پندرہ مہنے سے کہ کسٹ کو آدمی نہیں بھر پایا اس ٹیم تکر کیا کرنا ہے ابھی دیکھیں گے ڈی سی صاحب ہمارے یہ ہڑے ہو گئے بس یہ بات ہے ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ابھی اسی راستے پہ بھی جا سکتے ہیں اب آپ کیا مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا کریہ فکس کریں اور ہم کو جو اعلان ہے ہمارے گاڑیوں کے وہ ماف کریں یا پندرہ مہنے کا ہم کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے گورنمنٹی طرف سے روڑ کا یہ حال ہے جہاں بور رہتے ہیں تین سال میں روڑ ملے گی آپ کو کلیر ہو گئے وہاں یہ تین سال کے تین چھے سال سے نہیں یہ روڑ بن سکتی ہے آج کسی کا مکان آگیا ہے روڑ میں آج کسی کی دکان آگئی ابھی تکر وہ دکان نہ کھاڑ سکے نہ مکان کسی کا کھاڑ سکے نہ روڑ اکھاڑ سکے ایک ایک کھاڑی ہو گئی جہاں ہے وہاں ہی گھڑی رہے گی ایک چکر لگے گا نہ گاڑی کا تیر پورا ہو گا نہ کسی کے گھر کا پیٹ پلے گا نہ کسی کے پاس پیسہ اتنا بھی کہ وہ گھر بچوں کی فیس بھرے گا ایک ایک سال کے بچے کی فیس جو ہے وہ بھی ابھی تک کسی ڈرائیور نے نہیں بڑی کہ اس کے پاس پیسہ ہو گا تو بھرے گا تیر گاڑی کے ہیں تیر کے لیے پیسہ کسی کے پاس نہیں تیر دو ہزار پڑتا گاڑی کے لیے وہ دوزار بھی نہیں دن کا بانتا کہ ہم ایک این 20 لٹر گاڑی کو تیر ڈالے